بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کو جو ہے وہ مہندی لگنا سٹارٹ ہو گئی تھی بڑوں نے بھی کافی لوگوں نے لگا لی تھی مہندی جو ہے وہ حفظہ لگا رہی تھی حفظہ میری بہت ہی اچھی بہت ہی پیاری سٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ آپ جب بھی ملتی ہے تو بہت اچھی طریقے سے ملتی ہے جو آپ کے جو سٹوڈنٹز ہوتے ہیں جن کو آپ نے پڑھایا ہوتا ہے وہ آپ کو جب عزت کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہی آپ کی کامیابی کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اپنے استاد کی عزت کریں تو حفظہ جو ہے وہ میری سٹوڈنٹ ہے رہ چکی ہیں اور یہ جو ہے وہ دلنگ کی موم ہے یہ مہندی لگوا رہے تھے سب لوگ اور بچوں نے کچھ لگوا لی تھی کچھ بچوں نے اور کچھ جو ہے وہ لگوا رہے تھے کچھ لڑکیوں نے بھی لگوا لی تھی یہ جو ہے وہ عیشہ کی سسٹر ہے انوشہ بلال انہوں نے بھی لگوا لی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو جو ہے وہ کلر بڑے زبردست آئے تھے یہ بھابی نے لگوای تھی سب نے جو ہے وہ الگ الگ جگہ سے جو ہے وہ مہندی لگوای تھی اور سب کی کلر بہت ہی زبردست آئے تھے سب کو اور دوسرا یہ کہ ریزائنز بھی ہیں بہت زبردست تھے سب کے اور یہ جو ہیں وہ سب بچیوں نے لگا لی بہت پیارے لگ رہی ہیں ان کی مہندی یہ ہادیا میرا اور شالیا انہوں نے بھی لگوا لی ہے ان کی بھی بہت زبردست لگ رہی ہے مہندی میں نے ابھی تک نہیں لگوای اور کلر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے انہوں یہ جو ہے وہ عیشہ کی مہندی تھی یہ حفظہ نے لگائی تھی حفظہ نے بہت ہی اچھی مہندی لگائی تھی بہت پیاری مہندی لگائی تھی ماشاءاللہ وہ پروفیشنل ہے بہت سے لوگوں کو لگانی لگانی کے لیے جاتی ہے وہ تو مہندی جو ہے وہ بہت زبردست لگ رہی تھی عیشہ نے مجھے کہا کہ آپ کمپیٹ میں بیٹھتی ہوں آپ لے لیں تو میں نے سکا کہ نہیں ہمیں انشاءاللہ کل جب عیشہ کا نکاح ہو جائے گا جب وہ چینج کرے گی فوٹو شوٹ ہوگا نکاح کے بعد جو ہے وہ پھر میں کمپیٹ اس کی مہندی کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کروں گی آپ لوگوں سے بہت پیاری اس کی مہندی لگ رہی تھی کل ایسن کا جو ہے وہ مسجد میں نکاح ہے جب اس کے سگنیچرز وغیرہ ہو جائیں گے یہ جو ہے وہ عیشہ کی سگنیچرز لیے جا رہے تھے یہ میرے سب سے بڑے والے مامو ہیں محمد حسین جو ہے میرے تینام ہے اور یہ میرے تھرڈ نمبر کے مامو ہیں اسمان ماما تو ہمارے گھر کے سارے مرد ازراج جو ہے وہ ننیال کی طرف سے میرے سارے جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے اور یہ عیشہ کی سگنیچرز لی جاری تھی جو گوان ہوتے ہیں گواہ ہوتے ہیں جو اور جو اکیل ہوتے ہیں تو ان کو بٹھائے جاتا ہے لڑکی کی سگنیچرز ہمارے میں الیک سے لی جاتے ہیں اب تو کافی لوگ جو ہے وہ ہوئی وغیرہ میں اور وہی پر جو ہے وہ سگنیچرز کرواتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ پہلے سے ہی لڑکی کی جو ہے وہ سگنیچرز گھر پہ کرواتے ہیں پھر دوسرے سے لڑکے کا نکاح ہوتا ہے تو وہ عیشہ کے جو ہے وہ سگنیچرز لی جاری تھی اور سب جو ہے وہ مرد ازراج عورتیں گھر کی سب بیٹھے ہوئے تھے عیشہ کے پاس ہی اور یہ بڑا کافی ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے زہر سے باتے ایک ہی سگنیچرز کے بعد جو ہے وہ عیشہ پر آئی ہو جائے گی تو سارے وہی پر ہم بیٹھے ہوئے تھے ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے موسیقی 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 ہیں جھولے اور بچوں کو سلاتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ بچے اتنا ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے گھر میں ہے کہ بچے سب جمع ہوتے ہیں تو پھر جھولہ کم پڑھنے لگتا ہے تو پھر اس طرح دو جھولے لگا کر بچوں کو سلاتے ہیں تو حیاء اور اصحاب سو رہے تھے کبھر آئے اور رافت سو رہا ہوتا ہے سب اس آدمہ سو رہی ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ دراصل آیت اور عیشہ کی سسرال سے یہ کیک تھا تو سب ہم نے بولا کہ چلو کھاتے لیکن اس میں سے کچھ لوگوں کی 23rd کو بڑھ دے ہیں تو انہوں نے کھرچے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کیک آتا تھا یہ کیا ہے چاہے کے بعد مو گندہ رہی ہو تو چاہے کے بعد مو اچھا ہو جائے کھلاو ہم نے دوسرے نے تو ہی کا ہی نہیں کرے کبھر نہیں کا میرے تھے باپ کی بہن ہو ہوئی موبائل لے لیا مجھے دیکھنے سٹرپ کیوں ہو جاتے ہو آپ ہاں لے لیا لے لیا نا لے لیا نا لے لیا نا اس نے آپ لے لو شازن آپ لے لو اور یہ جو ہے وہ مہنگی لگ گئی تھی سب کو درستہ یہ وائٹ ٹائلز ہیں لائٹ کلر کے ٹائلز ہیں تو جو مہنگی لگی تھی سب لوگوں کی جتنی بھی مہنگی تھی وہ سب چپک رہی تھی پوری زمین میں اور ہم میرے خاندان کی نورتوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ گھر دوئے بنا ان کو سکون نہیں آتا تو مہنگی لگ گئی سب سے کہا چلو مہنگی ابھی نکالو اور پھر سب لوگوں نے مل کے گھر دویا میرے تو پورے پاؤں گندے کیے تھے سب لوگ جو ہیں وہ گھر کی صفائیوں میں ساری لیڈیز لگنی تھی اور بچے جو ہیں وہ یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے اور یہ زہا جو ہے وہ وائپر سے سب جگہ سے پانی نکال رہی تھی مزاک مستی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ لگے ہوئے تھے سارے اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ آج کا ولوگ جو ہے وہ میں ختم کروں گی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ولوگ آج کا پسند آیا ہوگا اپنی خاص دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھی گا اپنا قیال رکھی گا اللہ حافظ